اسلام علیکم اچھا ٹاپک کے نام بکٹیریا ایز آ موڈل پرو کریوٹک سیل آج ہم بکٹیریا کی کچھ کریٹریسکس کو دیکھیں گے جو بکٹیریا کو ڈیفرنشیئٹ کرتا ہے یو کریوٹک سیل سے بکٹیریا جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی سیل وول کے پاس ایک کیمیکل جس کے نام پپٹائیڈو گلائکون ہے آپ اس کو میورین کا بھی نام دے سکتے ہیں بکٹیریا جتنے بھی ہیں ان کی سیل وول کے پاس کچھ بھی ایسے کمپوننٹ نہیں ہے جو یو کروٹ کے پاس نہ ہو پر ایک کیمیکل آپ کو بکٹیریا کے پاس نظر نہیں آتا سیل وول کے اندر جس کا نام سٹی رولز ہے پلازما ممبرین اگر دیکھا جائے جتنے بھی بکٹیریا ان کی ریسپاریٹری انزائم ہوتے ہیں پلازما ممبرین کے پاس بکٹیریا کے اوپر کورنگ ہوتی ہے جس کا نام سلائمی کیپسیول ہے اور کچھ بکٹیریا کے پاس فلیجیلہ ہوتا ہے سرفیس کے اوپر پوری بوڈی کے اوپر جو فلیجیلین پروٹین سے مل کر بنتا ہے تو فلیجیلہ کو بناتا ہے جو کہ پوری بوڈی کو کور کرتا ہے جو کہ مومنٹ میں مدد دیتا ہے بکٹیریا کو کچھ گرام نیکٹی بکٹیریاں ہیں جن کے پاس پروٹینیشیس ہولو فیلمنٹ سکچر ہوتا ہے جس کا نام پلائی ہے پلائی پلین پروٹین سے مل کر بنتا ہے جس کی مدد ہے اٹیچمنٹ کانجوگیشن کانجوگیشن اس کی سیکسول ری پروڈکشن ہے کانجوگیشن یا اٹیچمنٹ میں مدد دینا ہوس یا سرفیس ایریا کے ساتھ اس کا نام پلائی ہے بکٹیریا کے اگر دیکھا جب ممبرین اندر کی طرف فولڈ ہوتی ہے بکٹیریا کے اندر کی طرف اکثر دیکھا جائے ممبرین فولڈی سٹرکچر میں ہوتی ہے آپ اس فولڈیڈ ممبرین کو نام دیتے ہیں میزو سوام جس کے مین جو کام ہے ریسپاریشن فوٹو سینزیس اور نیو کروس وال کو بنانا جو کہ سیل ڈویین میں مدد دیتی ہے مطلب ریسپاریشن میں مدد دیتی ہے فوٹو سینزیس میں مدد دیتی ہے اور یہی میزو سوام سیل ڈویین میں بھی مدد دیتی ہے بکٹیریا کے پاس چھوٹے رائبو سوم ہوتی ہے سیونٹی ایس اور اکثر جتنے بکٹیریا ہوتے ہیں ان کے پاس پلازمیٹ ہوتے ہیں جو سرکولر رنگ آف ڈی ای نی ہے جس کے پاس آپ کو ریزیسٹنس جینز نظر آتے ہیں اور وہ ریزیسٹنس جینز کس کے خلاف ہیں ہیوی میٹلز انسیکٹس اور ڈرگز یہ کوئی بھی چیز بکٹیریا کو ڈیمج نہیں کر پاتی کیونکہ اس کے پاس ریزیسٹنس جینز ہے جو کس کے پاس موجود ہوتے ہیں پلازمیٹ کے پاس جو سرکولر رنگ آف ڈی ای نی ہے اسی طرح جو بکٹیریا ہے آپ کو بکٹیریا کے پاس ٹرانسپوز زونس نظر آتے ہیں ٹرانسپوز زونس بسیکلی یہ بھی ڈی ای نی کا سیکونس ہے جو کہ سیمی پیراسائٹک فارم ہے مطلب سیمی پیراسائٹک فارم ہے جو ڈی ای نی اس کے پاس موجود ہوتا ہے بکٹیریا کے پاس اس ڈی ای نی کو نام دیتے ہیں ٹرانسپوز زونس کا نام دیتے ہیں جو خود بخود رپلیکیٹ اپنی تعداد کو زیادہ کر دیتے ہیں ایون سپریڈ ہوتا ہے ہوس جینوم کی مدد سے اور ایون یہ موف کرتا رہتا ہے سیل کے اندر بھی ایون ویدین بھی بٹوین دا ڈی ای نی بھی بکٹیریا پلازمی بکٹیریو فیچ مطلب وارسیز ہو گیا پلازمیڈ ہو گیا بکٹیریا یہ ہر جگہ موف کر لیتا ہے جس کا نام کیا ٹرانسپوز زونس ہے جو کہ ڈی ای نی کا سیکونس ہے جو کہ پیراسائٹک ان نیچر ہے نقصان دینے والا پیراسائٹک ان نیچر جو ڈی ای نی دیا کو ٹرانسپوز زونس ہے جتنے بکٹیریا آپ کے سامنے ہوتے ہیں یہ بیسکلی ہپلائیڈ ہیں ان کے پاس سنگل کروموسوم ہوتا ہے سائٹو پلازم کے اندر جو کہ سائٹو پلازم میں ہے اس کے اندر نیوکلس نہیں ہوتا اس لئے نیوکلر ممبرین کورنگیں نہیں کرتی مطلب ہے کہ ویداؤٹ نیوکلر ممبرین کورنگ تو ویداؤٹ ہوتا ہے بغیر ہوتا ہے کس کے نیوکلر ممبرین کورنگیں اور کام موجود ہوتا ہے سائٹو پلازم میں جزاک اللہ الخیر